کہ ہم کیا کرنا چاہتے اور ہم سوچتے کیا اور ہم کرتے کیا اگر یہ وہ کیا کہتے ہیں اس گنجل کی کنجی اگر ہمیں مل جائے کہ یہ سوچتے کیا ہیں تو شاید آدھے مسئلے ہم حل بھی کر لیں بات یہ ہے کہ لگتے ہی نہیں کہ یہ کچھ سوچتے ہیں یہ ہر روز ایڈ ہاک اسے کہتے ہیں ایڈ دی مومنٹ ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں ایک پالسی پالسی کہنا بھی نہیں چاہیے ایک سٹیپ لے لیتے ہیں there is no policy کیونکہ policies are always based on reasoning discussion اور پوری strategy tactics سارے آپ کے worked out ہوتے ہیں مجھے نہ prime minister نہ کوئی اور official جو ہے کبھی بھی لگتا ہے کہ اس نے کبھی جو آج بات کر رہے ہیں اس کا پچھلے دفعہ کیا کہا تھا اور اگلی دفعہ کے لیے کوئی ہاں دو چیزیں constant ہیں جی کہ ہندوستان سے ہم نے مقابلہ پہلے فوجی کرتے رہتے ہیں اب کہتے ہیں ہم نے business میں کرنا ہے بھئی آپ کیوں مقابلہ کر رہے ہیں آپ کہیں کہ ہم اپنی جو وہ ہے نا economic difficulties کو ختم کرنے کے لیے ہم اب نئی policies بنائیں گے جس میں business کے اپر emphasis ہوگا trade پہ ہوگا industry لگانے پہ ہوگا یہ تو positive statement ہے اور ہم کو welcome کرنی چاہیے کہ ہم اب یہ کر دیں گے اور انڈیا سے مقابلہ پتہ نہیں کر لیں گے یہ وہ یہ ان کی fixation جو ہے نا اسے میں کہتا ہوں this is part of infantilism infantilism ہوتا ہے کہ جب آپ ذنی وہ ہے نا maturity آپ کے میں نہیں ہوتی آپ وہی بات کرتے ہیں کہ میں ایسی بات کروں کہ سب لوگ کو یہی سمجھائیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے انڈیا کے خلاف ہے تو یہ پاکستانی national ہے ورنہ تو کوئی اور بات کرنے کے تو بدتی نہیں everybody is anti-india so I should also be anti-india ایک تو یہ دوسرا جب آپ you are in difficulty تو کوئی اسلامی card play کر دیں بالکل یا جاتے جاتے اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو کوئی اور اسلام کا کام کرتے ہیں جیسے senate والوں نے جاتے جاتے ایک نیا قانون بنا دیا ہے blasphemy law کا yes sir at least 10 year president what is the point what are you going to achieve with it سوائے کہ پاکستان کو ایک اکیسویں صدی کی جو ایسی دنیا بنی ہے اس میں function کرنے کے لیے مشکل سے مشکل ترین آپ حالات پیدا کر رہے ہیں یہ ہے پاکستان کا they have no کیا کہتے ہیں deep thinking no foresighted thinking right یہ ہر روز کے مطابق کونسی بات بکتی ہے وہ کر دیتے ہیں یہ مسئلہ ہے اچھا سر آپ نے بہت اچھی بات کی religion والا issue کوئی کم نہیں ہے ہم نے بتاشا cases unfortunately دے کے مسلم کے ساتھ بھی نون مسلم کے ساتھ بھی پاکستان کی history میں بہت بہت کچھ ہوا اور شاید last twenty or twenty five years میں تو بہت کچھ ہوا عبدالغفور حیدری صاحب آخری دن جاتے جاتے کہتے ہیں جی بلیسفیمی کی جو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے علانکہ بلیسفیمی والا case تو سر چلتا ہی نہیں ہے وہ تو بچارہ اگر کوئی کیا بھی نہیں ہوتا وال majority cases میں نہیں ہوا ہوتا لیکن اگر کسی نے کیا بھی for example ہے تو اس کو case چلنے ہی نہیں دیتے سر اس کو تو یہ پہلے مار دیتے ہیں تو ایسے قانون سازی کا صرف فائدہ کیا ہے صرف یہ کہ لوگ ہماری واوا کرے کہ ہم بڑے جی اسلام پسند ہے اور اسلامسٹ ہیں بس اطلاع it's a safe card whenever in trouble use the Islamic card یہ وہ ہے کہ ابھی سینٹ اتنے سال اور کیا کرتی رہی کچھ بھی نہیں تو جاتے جاتے یہ قانون پاس کر دو تاکہ پاکستان کا پہلے ستیاناس ہے تو سوا ستیاناس ہوتے ہوئے میرا نام آجائے ان کو کوئی خیال نہیں ہے یہ حیدری صاحب کون ہے میں تو پہلی دفعہ نام سن رہا ہوں جے یو آئی کے سینئر لیڈرز میں سے ہیں سر عبدالغفور حیدری غفور حیدری صاحب جو ہیں انہوں نے اور کیا اچھیو کی ہے مجھے تو کوئی جن کی اچھیومنٹ کا نہیں پتا لیکن یہی card ہیں جو یہ سارے play کرتے ہیں یار it is so frustrating اچھے رکس اب ایک چیز آتے ہیں توڑا سا پاکستان سے باہر نکلتے کیونکہ باہر نکلنے کا مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری دیواروں کے ساتھ باقی کنٹیز کی دیوارے لگی ہوئی ہیں سر ان کے اندر آپ ابھی پہلے پاکستان آپ آئے تھے پھر اس کے بعد آپ کا ہندوستان کا وزٹ رہا دونوں کیونکہ پاکستان آپ کا اپنا پیدائش آپ کی یہاں کی ہے جوکیشن آپ کی یہاں کی ہے تو یقیناً یہاں کے لوگ کو آپ بہتر جانتے لیکن انڈینز کے ساتھ بھی آپ کا ٹائم گزرا سر کیا فرق آپ کو نظر ہے سوچ کی فرق کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کیا سوچتے اور ہم یہاں پہ پاکستانی میں ہوں یا میرے جیسے چبیس پچیس کروڑ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیا سوچ رکھتے ہیں دیکھیں وہاں پہ میں نے لوگوں کو پریکٹیکل ہی اپنے اپنے جو بھی ہے اس کے اندر انوارڈ دیکھا ہے مطلب کہ کیسے بچوں کو ایجوکیشن دینے پہ بہت زور ہے غریب سے غریب لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو ایجوکیشن ملے کیونکہ اس ایجوکیشن کے ذریعے کئی بہت کیا کہتے ہیں سمپل بیک گراؤن کے موڈس بیک گراؤن کے لوگ آگے آ رہے ہیں جی تو ایجوکیشن پہ بہت انٹرسٹ ہے اور اپنا کاروبار اگر کسی کے پاس ہے اس کو بڑھانے میں بہت انٹرسٹ ہے تو لوگ اس قسم کی چیزیں سوچتے ہیں مثلا کل میں ہل پرائیم نیسٹر آف انڈیا کی بڑی دو گھنٹے کی سپیچ تھی جی اس کے اندر جو بھی انہوں نے باتیں کی اس میں بیسک بات تھی کہ ہم آئندہ آنے والے وقت میں اور بھی انڈیا کو ڈیویلپ کریں گے وہ ڈیویلپن کی بات پہ زور دیتے ہیں ظاہر ہے نوگ جوک بھی ہوئی کانگرس کے ساتھ بلکل اور کچھ باتیں جو ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی کچھ ہوئی وہ پولٹکس ہے بیسکلی نرندر موڈی واس کلیمنگ کہ ہم انڈیا کو اگلے دو تین سال میں ایکانومی نمبر تین بنا دیں گے تو ان کا ایمفیسز سوشل ڈیویلپمنٹ پہ ایکنومک ڈیویلپمنٹ پہ ایجوکیشنل ڈیویلپمنٹ پہ آپ کو نظر آئے گا اور وہ کامیاب بھی نظر آتے ہیں میں نے تو آپ کا بتایا ہے اب آپ بنگلہ دیش چلے جائیں وہاں پہ ان کا کمال یہ ہے کہ سب سے غریب علاقہ ہوتا تھا اب ان کے جو ہیومن انڈیکس کے انڈیکیٹرز ہیں وہ وینڈ کمس ٹو ایمپاورمنٹ آف ویمن وہ انڈیا سے بھی بہتر ہیں جی اور پاکستان تو نمبر تھری ہو گیا نا ہر جگہ پہ بلکل ہاں جی تو پاکستان اچھا انڈیا کا پر کیپٹا بھی ہم سے بہتر ہیں آہ بنگلہ دیش جو بہت غریب تھا وہ پاکستان کے قریب آ گیا یا آگے نکل گیا ہے مجھے جو خبر ملی ہے سر نکل گیا ہے وہ ہم سے زیادہ ان کے جو بالکل تو ہم کہاں رہ گئے ہیں ہم وہی ڈیفینس اور غوری مسائل مسائل بنا لیا اور یہ بنا لیا اور وہ خالد کیا نام ہے کدوائی صاحب خالد ٹینک ہے ہاں خالد وہ اس ٹینک ٹینک والوں نے کہ ہم یہاں بم گرائیں گے یہ وہاں گرائیں گے میں نے کہا یار کدوائی صاحب نو پچھو کہ اگر ہم گرائیں گے تو وہ کیا گرائیں گے وہ پٹاخے گرائیں گے وہ بھی آپ کی وہ بھی آپ کی تباہی کر دیں گے تو یہ اس قسم کے اعلان ان حالات میں جب کہ پاکستان کی اکانومی کا ستیاناس ہے اور سارا پریشر کہتے ہیں ادھر سے آ رہا ہے آہ افغانستان کے یہ طالبان طولبان کے ہیں آپ پھر وہی رٹ لگا رہے ہیں نیوکلر ویپنز کی سو پاکستان has nothing to offer کہتے ہیں کہ وہ آسے منیر صاحب نے بڑے کوئی کہا ہے کہ ہم economic development کریں گے یہ کریں گے باتیں تو یہ بہت خوب کرتے ہیں عملا کیا ہوگا اب یہ don't know اور افغانستان کی حکومت جو ہے جیسے مجھے سمجھ آ رہی ہے جی جی ان کی ideology تو بہت reactionary ہے وہ ایران سے اور سعودی جو fundamentalism ہے اسے بھی دس گناہ آگے ہیں وہ ان کی cultural level بہت primitive ہے جی لیکن کہتے ہیں کہ ان کا جو وہ جو ہیک currency وہ پاکستان سے زیادہ بضبوط ہے اب یہ ایٹی نائن کا ایک ڈالر ہے سو اکثر وہاں پہ ایٹی نائن افغانی روپے میں ایک ڈالر آپ کو ملتا ہے اتنے ہی انڈیا کا کوئی ملتا ہے محل ستر کا مل جاتا ہے ایٹی سیون ایٹی فائیب کے اندر مل جاتا ہے انڈیا میں تو پاکستان کا تو سنے تین سو تیس روپے کا ایک ڈالر ہے کیوں تقریباً تین تری ہنڈر پلس میں ہے سب تو اب برا آل کس کا ہے پاکستان کا ہے نا ایران کا تو یہ ہے کہ اگر مولویوں کی حکومت وہاں پہ نہ ہو تو ایران بھی ایک بڑی گریٹ پاور بن سکتا ہے وہ تو ان کو روکا ہوئے ہیں میری کل میرے ڈاکٹر تھے جو ایرانی ہیں ان سے بات ہوئی اس نے کہا ایران کے لوگ تنگ آئے ہوئے ان کے مولویوں کے رول سے تو لیکن ان کے پاس فوج ہے اور وہ پولیس پولیس ہے تو وہ ٹیررائز کر کے لوگوں کو قابو رکھتے ہیں لیکن وہاں پہ سیکلر سوچ بہت آگئی ہے ایرانیوں میں ینگسٹرز میں جیسے پاکستان نے پتا لگا ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ صحیح نئی نئی سوال کر رہے ہیں کہ کشمیر کا چورن مچ بیچو فوج پہ خرچے کی باتیں ہمیں مد بتاؤ تو یہ ہر جگہ پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اب کون سا ملک باقی پاکستان کا رہ گیا اب چائنا کے ساتھ تو ہماری ساری ریلیشنشپ سیکرٹ ہے نا جے کہ اس کے اندر ہمیں کیا ریلیشنشپ ہے میں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا ہم نے ان کے ساتھ فیصلے کیے ہوئے ہیں لیکن پاکستان لگتا ہے ان پہ ڈیپینٹ بھی کرتا ہے لیکن اب امریکہ کے ساتھ بھی آنکھ مٹکر ہم نے لگانا شروع کر دی ہے بالکل تو دیکھیں کیا بنتا ہے کیونکہ پاکستان آرمی کی ساری اورینٹیشن تو پرو امریکن ہے نا ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی چائنا کے ساتھ تو ان کا کوئی ہتھیار لے لینا ٹیکنالوجی لینا is one thing لیکن ملٹری ٹریننگ یہ سارا کچھ سیکھنا تو یہ انگریز امریکہ کے پاس جاتے رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہماری آرمی کے بڑے اچھے جو ہے جنرلز ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ریلیشنز بھی ہیں اچھا سر ایک بات اور بھی آج کل گردش میں ہیں انڈیا پاکستان اور چائنا کے حوالے سے یہ لوگ کچھ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان چائنا کے کہنے پہ انڈیا کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو یو تینک کہ ابھی جو سیچویشن ہے پاکستان کی جس طرح political instability ہے economic instability ہے ٹی ٹی پی ایک بہت بڑے threat کے طور پر سامنے ہے جو میرے خیال میں بڑا tough time انہوں نے دیا ہوا ہے بی ایل اے نے بہت ایک مشکل پیدا کی ہوئے ساؤدرن بلوچستان میں پاکستان فوج کے لیے اور state of پاکستان کے لیے تو do you think کہ پاکستان کوئی اس قسم کا پنگا لینے کی پوزیشن میں ہے بشک چائنا کے کہنے پہ ہو یا کسی اور کے کہنے پہ ہو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ واقعی درست ہے تو پاکستان اپنے لیے وہ ہے کہ اے بائل مجھے اے بائل مجھے مقرمالی بات ہے جی کیونکہ کیا ہوگا اب اگر انڈیا کے ساتھ انہوں نے پنگا لیا نا کوئی ٹیررزم کروائی تو وہاں پہ military action ہوگا یہ میری پوری understanding ہے کیونکہ انہوں نے پوری دنیا کو تیار کر لیا ہے کہہ 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 زیرو ٹیررزم اور once you have created that international awareness اور اگر آپ پہ ٹیررزم اب ہوتی ہے تو then you have the right under the UN charter to respond آئی تک انہوں نے نہیں نہ کیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وہ یہ risk لینے کو تیار ہو جائیں گے nuclear weapon ہوں یا نہ ہوں they would respond and Pakistan knows it کیا ان حالات میں بھی پاکستان ایسا پنگا لے گا میری تو امید یہی ہے کہ یہ نہ لیں لیکن اگر یہ واقعی چائنہ کے لیے ایک وہ کیا کہتے ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں against India تو یہ دھگا جو ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے نا ہم کیوں چائنہ کا کیا چائنہ ہمارے کہنے پہ باقی دنیا کے ساتھ relations بناتا ہے نہیں وہ اپنے relations خود بناتے ہیں جو انہوں نے تو اسرائیل کے ساتھ بڑے قریبی رشتے بنائے ہوئے تو پاکستان کے تو اسرائیل کے ساتھ یہ ابھی تک خلاف یہ بیان دیتے رہتے ہیں بالکل تو چائنہ goes for its own interest پاکستان نے کبھی اپنے interest کو سمجھے ہی نہیں کہ ہمارا کوئی اپنا interest ہے ہمارا interest ہے مال کون لگاتا ہے اس تک اس کی خدمت میں پاکستان کی سرفسج لے آؤ اب چائنہ وہ کیا کہتے ہیں under the table ان کو کیا کیا دیتا ہے اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا جو امریکہ دیتا تھا وہ public میں ہیں we all know اور جو سعودی سے ملتا تھا وہ بھی we know کیا ملتا تھا بالکل بالکل جو چینی دیتے ہیں اور اگر دیتے ہیں کتنا دیتے ہیں we don't know شاید کچھ بھی نہیں دیتے وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ چائنہ جو ہے وہ پیسے کے معاملے میں بہت strict ہے جہ وہ جتنے بھی انہوں نے دیئے ہیں پیسے وہ loan ہیں جو pay کرنے پہیں گے جہ تری لنکا کا انہوں نے ستیہ ناس کر دیا اس کو انڈیا نے bailout کیا ہے افریقہ کے اندر انہوں نے کئی علاقے لے لی ہیں اور african leaders shore مچا رہے ہیں تو چائنہ کی policies تو اپنے self interest میں ہیں بھئیہ یہ اللو کے پتھے ہیں ہمارے کچھ لوگ جو ابھی تک چائنہ کو communism کا ایک بہت بڑا وہ leader سمجھتے ہیں چائنیز are an imperial power with their own agenda جو کہ colonies میں جو ہوتی ہیں resources کو استعمال کرنے کے لیے ہیں جی رائٹ اچھا لوگ صاحب یہ والی بات کچھ انڈین دوست یہ کہتے ہیں بلکہ کچھ انڈین نہیں زیادہ تر انڈین دوست کہتے ہیں کہ جی پہلے اگر کچھ ہوتا تھا تو اس وقت نرندرہ موڈی صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے یا وہ power میں نہیں تھے جب سے وہ power میں آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں وہ کر جاتے ہیں تو یہ واقعی یہ والی بات پاکستان کے لیے یقیناً پاکستان کو بھی سمجھ آ آ آ آ آتی ہوگی اور ایسا تھوڑی ہے کہ وہ انہوں نے study نہیں کیا ہوگا نرندرہ موڈی صاحب کی policies کو یا باقی چیزوں کو کہ واقعی آ وہ bala court strikes ہو یا پھر کچھ اور چیزیں ہیں ان کے اوپر ان کا بڑا ایک مضبوط stance ہے آہ ان کے جو foreign minister ہے ڈاکٹر جے شنکر صاحب وہ جس طریقے سے uh advocacy کرتے ہیں یا پھر اپنی foreign policy کو آگے لے کے جاتے ہیں تو اسی صورتحال میں پاکستان کے لیے لگتا نہیں آپ کو کہ space بہت کم ہے آہ حالات مشکل ہیں بہت مشکل ہیں بالکل مشکل ہیں اور بار بار میں نے انڈیا میں بھی بیٹھ کے پاکستان کو advise کی ہے plea کی ہے please don't go into adventurism the new Indian government the current Indian government means business اور اگر آپ تنگ کریں گے تو وہ پھر اس کے لیے پورے دیکھے رہا انہوں نے پورے دو سال اب پاکستان کو terrorism کی بنیاد پہ انہوں نے ہر جگہ پہ confront کی ہے کہ نہیں کیا بالکل کیا تو اگر terrorism پاکستان کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ پھر اپنا right to respond under UN charter استعمال کریں گے اب یہ نہیں مجھے پتا کہ انڈیا کے پاس کتنی capacity ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ we are not going to let india be attacked again جس طرح انہوں نے کیا تھا نا جی وہ 26 november 2008 کو that is passe that's over no more right 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 اچھا ڈاکس صاحب اگر ہم یہ دیکھیں پاکستان کی اس وقت کی current situation دیکھ لیں پھر پاکستان کی policies کی اگر ہم بات کر لیں تو کیا کرنا پڑے گا in future اگر پاکستان کی leadership جو بھی leaders تو ایسے کم ہیں زیادہ تر politicians ہیں لیکن پھر بھی وہ decide کریں گے کوئی clear policy decide کریں گے کہ بس enough is enough بہت ہو گیا افغانستان کے اندر بھی ہم نے بڑا کچھ کر لیا اور اس کا نقصان آج پچاس سال کے بعد بھی ہمیں ہو رہا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کشمیریا انڈیا میں بھی کر لیا اور اس کا نقصان بھی ہمیں فائر بیک ہو رہی ہے چیزیں اب بس کرنا ہے اپنی policy اپنے گھر میں بنانی اور اپنے interest میں بنانی جس دن یہ ہوگا نا تو میں تمہیں پھولوں کا ایک دستہ وہ بھیجو آتوں گا میری تو عمر ہو گئی ہے ان سے کوئی بھی اکل کی بات سننے میں they can't ان کو کب کس دن بیٹھیں گے اور اکل کی بات سوچیں گے مجھے لگتا ہے ان کی کوئی training نہیں ہے کہیں یہ جو انہوں نے defense college university بنائی ہیں پتہ نہیں مہا پہ کیا باتیں ہوتی ہوں گی there is no clear thinking how to handle these situations ایک military policy کے لیے ایک diplomatic policy ہوتی ہے ایک اس کی political backup ہوتا ہے اور پھر میڈیا ہوتا ہے یہ تین چار چیزیں لے کے آپ چلتے ہیں انہوں نے kargil کر دیا تھا تو اپنے prime minister کو صحیح بتائے نہیں یا اس کو سمجھی نہیں آئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس طریقے سے بتایا کہ میاں صاحب کے سر سے گزر گئی بات انہیں سمجھی نہیں آئی وہ تو کہتے ہیں مجھے بتائی نہیں مجھے کچھ بتایا تھا کیا کچھ 65 war انہوں نے شروع کر دی تھی اور نہ air force کو بتایا نہ نیوی کو بتایا تو یہ کس قسم کا level of thinking ہے وہ آپ اندازہ ان کا لگا لیں اب یہ جو باتیں کرتے پھرتے ہیں ان میں انہیں پتا ہے کہ ہماری تو موجے ہی ہیں تو لوگوں کو دبا کے رکھنے ہی ایک سیاست ہم نے سیکھی ہے اسی کو چلاتے جاؤ بلکل صحیح اور دیکھیں جتنا لوٹ مار ان کے پاس ہے نا یہ شریف اور یہ چھارے اور including یہ کیا کہتے ہیں عمران خان جتنے ہیں جے ان کے پیسے اگر دیے جائیں تو پاکستان کی لون ساری اتر سکتی ہے بلکل ان کے پاس اتنا لوٹا ہوا پیسہ ہے not so much یعنی موسیقی